کہ جیسے ہم کو دیکھنے میں آتا ہے اور برہلیویت والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں تو پھر اس میں کیا دقیقت ہے حاضر و ناظر ماننے سے کہ ہمارے نبی کی شان ہی بڑھتی ہے نا شان بڑھتی ہے نا ہاں کیوں نہیں مان لے بھی اگر کوئی دقیقت نہیں ہے تو شان ہم کو برہانے میں کیا دقیقت ہے بہت صحیح کیونکہ اس کے دلیل بھی واضح ہیں کہ ہمارے نبی شاہد ہیں اور شاہد کے معنی کیا آتے ہیں گواہ کے اور گواہ تو وہی شخص بنے گا جو حاضر و ناظر ہوگا جو بغیر دیکھے گواہی دے گا وہ تو جھوٹا ہوگا بھائی ماشا اللہ بہت خطرین جو بڑھت گری دلائل ہی تو آپ کی ہے ماشا اللہ ہاں ہاں بگر دیکھے گواہی کوئی دے سکتا ہے آپ ہی کو اگر میں اپنا گواہ بنا لوں کوٹ میں تو بغیر دیکھے ہوئے آپ گواہی دیں گے اگر آپ گواہی دیں گے بگر دیکھے ہوئے بگر جانے ہوئے تو پھر آپ تو جھوٹی گواہی دیں گے اچھا اب آپ ہی بتائیں نے کی کیسی بات ہے یہ ہمارے نبی شاہد ہیں یا نہیں یہ کہیے آپ شاہد تو ہیں اس کے لئے تو بہت سارے اور بھی دلائل ہیں اور کونس دلائل ہے حضرت سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا کیا ہے کلمہ بتائیے میں پڑھوں ہاں پڑھئے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں کیا درقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کریں نا میں سب کروں کیا ترجمہ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اللہ کے اور سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد جو ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ عالم ہیں جاہل ہیں اگر آپ سے کوئی سمجھنے آئے تو ان کا جو ہے آپ کی حسیات و سباق دیکھیں گے حسب و نصب دیکھیں گے علم دیکھیں گے یہ بتائی آپ آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں جب دلائل و شواہد موجود ہیں تو مانتے کیوں نہیں آپ لوگ اس کے لئے عالم ہونا غیر عالم ہونا جاہل ہونا یہ تو آپ نے وہی بات کر دی کہ آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو بلکل جاہلانا باتیں آپ لوگوں کی ہوتی ہے گالی گلوش کرتے ہیں یہ تو عالموں کی شان نہیں ہے بھائی بلکل صحیح کا آپ نے بلکل صحیح کا آپ بولوں کیا آپ بولتے رہیں گے نہیں میں آپ ہی سے بولوانا چاہتا ہوں جی وہ تو جو ہے زمنی باتیں آگئی کہ آپ لوگوں کی ویڈیو سنتا ہوں تو اس میں گالی گلوش آپ لوگ کرتے ہیں یہ تو عالم کی شان نہیں ہے جی حضرت اب آپ لوگ فون کرتے ہیں نا جی تو میں بھی کہتا ہوں جی ٹھیکا الحمدللہ فون کریں آپ لوگ لیکن سنجید کیسے گفتگ ہو ہو نا تو سب کو سمجھ میں آئے اور جواب دینے کا میں موقع بھی ملے بلکل صحیح بات کسی بھی چیز کو سمجھنی چاہیے ملے کی اگر کوئی جو ہے ہمارا براعالم جو ہے کوئی غلط لفظ استعمال کر دے آمدن ہو یا خطان ہو تو ساری باتیں مانی نہیں جاتی ہے نا جی اب میں بولوں جی آپ بولیں گے یہ کمنٹ میں ہی تمہیریں بات سن لیں جیسے دیکھی ہے اہمہ آربا جو ہے وہ برحق ہیں بلکل صحیح بات ہے نا لیکن کچھ اختلافی مسائل ایسے ہیں جہاں پہ امام ابو حنیفہ کے فتوہ کو رد کر کے صاحبین کے قول پہ فتوہ ہے صحیح بات ہے یا غلط ہے جی جی ہے ہے نا ہا تو اگر ہم یہی کہیں کہ صرف امام ابو حنیفہ ہی کی ہم بات مانیں گے تو صاحبین کے قول پہ فتوہ جو ہے کیوں دے رہے ہیں چاہ تو اس لیے کوئی عالم کی زبان سے یا ان کے قلم سے کوئی بات نکل گئی ہو اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو ان کو مانی نہیں جائے گی بھائی شریعت کے خلاف تو ان کوئی بات نہیں مانیں گے چلیے بارے اللہ ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں تو پھر اس میں کیا دقت ہے ہم نے تو دلیل دی آپ کو ٹھیک ہے اب میں بولوں حضرت ہاں بولیا سب سے پہلی بات آپ نے جو الزام لگایا مجھ پر یہ ہم لوگ گالے دیتے ہیں تو اب مجھ سے مخاطب ہیں میرے مطالق آپ کو بات کرنے چاہیے میں نے کسے وہ گالی دیا ہو تو اگر ثبوت پیس کر دیں تو میں توبہ کر دوں جہاں تک میرے گمان میں ہے کہ اللہ نے مجھے اس قبی حرکت سے پاک رکھا ہے نہیں حضرت میں نے آپ کے الزام نہیں لگایا ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو گبتگو ہوتی ہے اس میں گالی گلوش کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں میں عالم ہوں مناظر ہوں مفتی ہوں قاری ہوں حافظ ہوں تو یہ جو ہے ہمارے علماء کا میار نہیں ہے ہمارے علماء کا تیار نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گالی گلوش کریں ٹھیک ہے حضرت یہ آپ جانے آپ کے علماء جانے کیونکہ میں اپنے مطالق صفحہ پیس کر دیا ہے کہ میں گالی دیتا نہیں ٹھیک ہے دوسری بات ہے آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام شاہد ہیں کی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن پاک سے یہ واضح ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَوْمُ مُبَشِّرُمُ وَنَدِيرَا یہ نبی علیہ السلام کے مطالق ہے شاہد ہونا اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شاہد ہونے کا انکار کرے وہ کافی رہے یہ ٹھیک ہے قرآن پاک کی دوسری بات شاہد اور شہید سے شہدہ سے اگر مراد حاضر ناظر ہے تو میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں پہلے میں قرآن پاک کی آپ نے پرچکے قرآن پاک کی دلیل پیش کی ہے آپ نے اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ قرآن پاک سے اور کنزل ایمان سے جو آپ کے عالی حضرت ہیں اس سے جواب دیا جائے تو یہاں دیکھیں حاضر ناظر ماننے میں کیا دلکت ہے آپ نے کہا کیا دلکت ہے تو شان ہے حاضر ناظر ماننا یہ شان ہے اگر نبی علیہ السلام کی یہ شان اور خصوصیت میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں اور مانا جائے عقیدے میں سے ہے تو میں نے ایک حوالہ پہلے آپ کو دیا ہے کنزل ایمائی الملفوز سے حوالہ دیا ہے تین حوالے میں نے بھیجائے آپ کو الملفوز کہے یہاں لکھا ہے کرشنہ کنیہ کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سجا کو موجود ہو گیا یعنی شاہد کا مطلب حاضر گواہ مطلب گواہ وہی دیتا ہے جو وہ حاضر ہو بے گر حاضر ہو گواہ کس طرح دیتا ہے تو یہاں پہ کرشنہ کنیہ کو حاضر مانا گیا ہے تو اب مطلب گواہ ہے شاہد ہے کون ہے آپ کے کہنے کے مطابق یہ کرشنہ کنیہ بھی ناظ بالامین ذالک شاہد ہو گیا چلیں میں نے کنزل ایمان کا سکرن سوٹ دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقر ہے دوسرا پارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ رَسُولُ عَلِيكُمْ شَهِيدَا یہاں پہ کوڈ کیا ہے اس میں نمبر لگایا ہے دوسرا اٹھاون دوسرا انساٹھ دوسرا اٹھاون میں میں پہ ترجمہ کر دوں اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو کس کو امت محمد یہ کو گواہ بنایا ہے کس کی لئے اور یہ رسول تمہارے نگاہبان وہ گواہ ہیں رسول تمہارے نگاہبان گواہ ہیں اور یہ پہلی آیت ٹھیک ہے یعنی سہدہ عالل ناس لوگوں پر گواہ بنایا ہے لوگوں پر گواہ سے مراد یہاں پہ لکھا ہے کہ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعان معتبر ہے اور کافر کی شہادت مسلمان پر معتبر نہیں ہے آپ کو پتا ہے سورہ دوسرے سورہ سورہ ہے اس میں امت محمدیہ گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی امت کو دعوت پہنچائی یہ دن کی دعوت ٹھیک ہے میں وہ آیت دیرا نکال رہا ہوں وہ آیت مل جائے تو اچھی بات ہے ہاں آیت کنسی ہاں یہ اور ہم آنکھوں دیکھ لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں قد صدقتنا ونکون علیہ من الشاہدین تو یہاں اس سے مراد یہ دیا ہے کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو دعوت دی تھی کیا آپ نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں تو کہا میں نے اسے نہیں کہا تو ان کی تائج میں امت محمدیہ کو لائے جائے گا تو اس کو پوچھا جائے گا آپ نے کہاں سے سنا نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو گواہ ہونے کے لئے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امت محمدیہ حاضر نہیں تھی حاضر نہیں تھی ٹھیک ہے یا کونس ایوئی قَالَ اللَّهُ یَعِسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمْيَا إِلَاهِنِ مِنْ دُنِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ پر اسے پر دوں قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یَعِسَ بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَا إِلَاهِينِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے ایسا کیا تُو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا عرض کرے گا پاکی ہے تجھے مجھے روان ہے کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچی اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میری جی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے خلاصہ لکھا ہے تفسیر کے اندر وان ٹو ایٹ سیون ٹو ایٹ سیون کہا ہے ہاں ہاں اس خطاب اس خطاب کو سن کر رسول اللہ علیہ وسلم کام جائیں گے اور جملہ نقائص و عیوب اور اس سے کوئی تیرا شریک ہو سکے یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں لوگوں سے کیسے کر سکتا ہوں روز قیامت عیسائیوں کی توبیخ کے لئے تو اس سے یہاں پہلے بات یہ ہے امت محمد یہ گواہی دے گی تو اس سے ثابت نہیں ہوتا گواہ کے لئے حاضر ہونا ضروری ہے اور نہ امت محمد یہکو وَتَكُنِ سُحَدَى عَلَى النَّاسِ تمام لوگوں کے لئے گواہ بنا گیا میں نے قرآن پاک کے آیت پیس کے آپ کو دوسری بارے کی تو اس سے مراد یہ نہیں کہ حاضر ناظر ٹھیک ہے اور اس گواہ دینے کے لئے حاضر نہ ضرور نہیں ہے پہلے بات دوسری بات یہ ہے میں نے ایک دوسرہ حوالہ آپ کو دیا ہے یہ اقائد و عبادت کس کی ہے اللہ مفتی محمد شدیق ہزار بھی سعیدی الاثری اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ یہاں پہ ترجمہ جو ہے یہ کنزل ایمان ہے یہاں بھی نبی علیہ السلام کو میت کہا گیا ہے کہ تم بھی تم بھی مرو گے اور تمہارے ساتھ جو وہ بھی ہے دنیا سے جاؤ گے یعنی میت کا جملہ استعمال کیا گیا ہے نہیں تو اقائد و عبادت کا مرسلم جو ہے نا پہلا پیش آیا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اور اس میں میت کے متعلق اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کتاب کا نام کیا ہے اقائد و عبادت علامہ مفتی محمد صدیق ہزار بھی سعید الازحری اس نے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر بیس پر کیا مرنے والا آدمی اپنے قبر پر آنے والے کوئی پہچانتا ہے جو شخص وہاں جاتا ہے میت اسے پہچانتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے البتہ میت کو وہاں سے کہیں جانے کا اختیار نہیں ہے یعنی حاضر ناظر نہیں ہے اور عقیدہ کیا آپ لوگوں کا کی ولی بھی حاضر ناظر ہے کرشنہ کنئی بھی حاضر ناظر ہے اور حاضر ناظر شان ہے ماننے سے دقت کیا ہے اور خود سوانی آرز میں لکھا ہوا ہے جب آپ کے مجدد کا انتقال ہوا تو وہ اسیت ایک ہی کہ جو سکھنا ہے سکھ لو اب میں قبر سے اٹھ کر نہیں آؤں گا اگر ولایت کی شان ہی ہے کہ حاضر ناظر ہو تو پھر انکار کرنا پڑے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے مجدد وولی نہیں تھے یہ ماننا پڑے گا وہ کر رہا ہم حاضر ناظر نہیں ہوں میں آ نہیں سکتا اس لئے پہلے دن لو گئی اب یہ واضح ہو چکا کہ حاضر ناظر ہونے کے لئے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور حاضر ناظر پہلی بات اگر حاضر ناظر مانا جائے تو میراج کا انکار ہوگا اور حجرت کا انکار ہوگا آپ بتائیں نبی علیہ السلام جب میراج میں گئے تو کتاب میں لکھا ہے کہ امہ حانی رضی اللہ عنہ کے بس طرح پہ تھے ہے نا جب نبی علیہ السلام امہ حانی کے بس طرح پہ تھے اس وقت بیت المقدس میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے یہاں سے وہاں لے گیا مسجد حرام سے اقصہ لے گیا پتہ یہ چلا کہ جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصہ میں نہیں تھے اور نہ اللہ کا کلام نواز بیدہ منزالی جھوٹا ہو جائے گا جب مسجد حرام میں تھے حضرت ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیت بعد میں دی گئی ہو تو واضح کر دیں کب دی گئی پہلے حضر ناظر نہیں تھے بعد میں حضر ناظر ماں کے پیٹ سے گوست پاک باہر نکل کے آگے مدد تو کر دے لیکن اللہ جو سکتا ہے عالم ارواز سے یہاں نہیں آسکے مجھتا حرام میں لیکن ٹھیک مونہ آپ نے تشریح کی کہ شاہد جو ہے شاہد کے معنی گواہ کے ہیں گواہ کا حاضر و ناظر ہونا ضروری نہیں ہے اس چیز کو آپ نے قرآن سے ثابت کیا چلیے میں مان لیا اس چیز کو لیکن اب جو کلمہ پڑھا جاتا ہم جو پڑھتے ہیں ہاں اس کے لئے کلہ سے کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہم تھائیں سے مرد کیا حضر ناظر جب ہیں تو ہونا تو حضر و ناظر ہی ہوگا نا اچھا ماں سے اللہ کیا سوال ہے یار غزب کا سوال ہے آپ لوگوں کرتے ہیں حضرت یہ تو عقیدہ جو ہے نا ایسا عقیدہ لوگوں گمراہ کرتا ہے میں بتاؤں آپ کو اچھا آپ کہاں سے ہیں حضرت اوپی سے ہیں میں تو نہیں میں تو ہندوستان ہی سے ہوں بھائی چلو ہندوستان سے جس جگہ میں اچھا اس وقت آپ ہندوستان کے جو وزیر آزم کون ہیں ہندوستان کے وزیر آزم کون ہیں کیا نام ہیں موڈی صاحب ہے نا نہیں موڈی نرندر موڈی اس وقت وزیر آزم ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ہندوستان سے مراد حاضر ناظر ہیں نرندر موڈی صاحب وزیر آزم ہیں ہندوستان سے مراد حاضر ناظر ہیں آپ نے کہا تو بتائیں کیا آپ کے پاس آپ کے گاؤں میں اس وقت موڈی صاحب ہیں موڈی جی ہیں نہیں گاؤں میں تو نہیں ہے لیکن دیش میں تو ہے بھائی اچھا دیش میں تو حاضر ناظر کسے کہتے ہیں حضرت جو ہول دنیا میں بھی ہو بھائی نہیں حاضر ناظر سے مراد آپ لوگ عقیدہ ہے ہر جگہ ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہو کیا ہے ہر وقت ہر جگہ مسلمان کے ساتھ ہو یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے ہر مجلس میں ہر مجلس میں ہر مجلس میں ہے نا نہیں تو آپ اس چیز کی تشریف بتا ہے جیسے ہم نے کہا ہمارے جو ہے محمد اللہ اللہ малень دیکھیں اگر یہی مان لیا جائے رسالت ہاں رسالت کا معنی ہے اگر حاضر ناظر مان لیا جائے تو حاضر ناظر جس طرح یہ رسالت عقیدہ ہے جس طرح حاضر ناظر بھی عقیدہ ہو جائے گا بات سہی نا اس طرح رسالت کا انکار کفر ہو جائے گا اس طرح نبی علیہ السلام کے حاضر نظر کے انکار بھی کفر ہو جائے گا تو قلمہ قلمہ یہ کہتا ہے کہ اس قلمے سے لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کا اعلان ہو رہا ہے اور محمد رسول اللہ سے محمد سلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے وہاں حاضر نظر کا اعلان نہیں ہو رہا ہے معنی قلمہ کا معنی جو شریعت نے بتایا ہے اسی کو مانا جائے گا جو میڈین بیرے لی ہوگا وہ مانا نہیں جائے گا محترم اس لیے کہ حاضر نظر پھر تو رسالت کے بالمقام ہو جائے گا جس طرح رسالت کا مقام ہے اس طرح اس کا مقام ہو جائے گا حالانکہ بہت سے آپ کے عالموں نے لکھا ہے حاضر نظر جو ہے ذنیات میں سے قطعیات میں سے نہیں ہے پہلی بات اچھا آپ کا یقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مجلس میں تشبیل آتے ہیں دیکھیں شواہد دلائل تو یہی بتاتے ہیں جیسے کہ مطلق عالی حضرت اعلان کرتا ہے ہاں دلائل تو یہی بتاتے ہیں جیسے وہ ایک منٹ نئی بات سنی ہے جیسے وہ قبر میں سوال ہوگا مارربو کا ماردینو کا ماردقول حاجر رجل وہاں پہ جو ہے ما تقول حاجر رجل تم اس شخص کے بارے میں اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو اب دنیا میں ضروری تو نہیں ہے کہ حضور ایک ہی آدمی ایک وقت میں مرا ہو جس کی تدفین ایک ہی وقت میں ہوئی ہو پوری دنیا میں نا جانے لاکھوں کروروں مسلمان جو ہے اس دنیا سے گئے ہوں گے جن کی تدفین بیک وقت ہوئی ہوگی جب بیک وقت تدفین ہوئی اور بیک وقت جو ہے منکر نقیر کا سوال ہوگا ما تقول حاجر وجل کہ اس شخص کے بارے میں اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا ایمان کیا عقیدہ ہے کیا یہی ہے نا یا میں کچھ غلط بول رہا ہوں بولے بولے ہاں تو مطلب اللہ کے نبی وہاں حاضر ہوتے ہیں قبر پہ جب تک حاضر نہیں ہوتے ہیں تو مردے کو دکھایا کیسے جاتا بھائی اب میں جواب دوں کچھ ہاں تو جواب ہی کے لئے تو آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے خاموش رہے جرا آپ نے کہا ایک بات یہ کہی کہ ہمارا تقیدہ ہے بھائی اللہ وسلم ہر مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور قبر بھی بہت تشریف لاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک حوال آپ کو دیا فتوہ امجدی آپ کے پرسلے میں پہنچ چکا ہے دیکھیں یہ جل سوم ہے تصنیف صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد احمد امجد علی صاحب آزمی یہ لکھا ہوا ہے اور تغلیق اس میں ہے حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحقم جدی صفحہ نمبر 133 میں ہے انہوں نے کیا سوال پوچھا گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں نہ اس کا کہیں ثبوت ہے وہ گیا پہلی بات ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا کہ ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ کا عقیدہ بھی آپ کی دھرم کے مطابق نہیں ہے دوسری بات یہ دیکھیں الملفوز دیکھیں الملفوز حصہ چہارم صفحہ نمبر 69 انہوں نے ہے آپ نے کہا نبی علیہ وسلم جب کسی میت کو سوال ہوتا ہے تو ما تقول حاضر رجل اس سخصی بارہ میں کیا خیال ہے کیا عقیدہ ہے تو آپ نے کہا اس وقت اللہ کے نبی علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں یہ حاضر ناظر کا آپ کا عقیدہ ہے نا یہ سریعت کے خلاف ہے دین کے خلاف اسلام کے خلاف ہے کیوں خود آپ کے کتاب سے میں اپنے کتاب کوئی نہیں دوں گا آپ کو یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہے آپ کے آلات کے کوئی ملفوز ملفوز بھی لکھا جا رہا ہے دیکھیں نیچے پڑھے دیکھیں اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روزہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے سریعت نے کچھ تفسیر نہ بتائی حضرت بتائیں آپ جب سریعت نے اگر میں حوالہ گلت پڑھ رہا ہوں عبارت گلت پڑھ رہا ہوں حوالہ گلت دے رہا ہوں مجھے آپ بولنا میں توبہ کرلوں گا دیوبندی چھوڑ دوں گا لکھا تو یہی ہے لکھا تو یہی ہے بھائی جو آپ نے جب آپ کے مسئلک میں بات کہی جا رہی ہے کہ سریعت نے کوئی تفصیل نہیں بتائے کہ اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لاتے ہیں کہ نہیں تو پھر آپ لوگوں کو حق کس نے دیا کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق گلت عقیدہ سریعت کے خلاف اپنے مسئلہ کے خلاف بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے اور اکار علماء دیوبندیوں پر تبرہ کرے کس نے حق دیا حضرت آپ کو حضرت اگر میرا جملہ سخت ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں لوگوں تک دین پہنچے حق بات پہنچے دوسری بات یہ ہے میں نے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ وسلم ہم کو حاضر ناظر مانو گے تو پھر قرآن پاک کی آیت کا خلاف مخالف یہ عقیدہ ہوگا اللہ فرماتا ہے میں کنزل ایمان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اب اسی سے میں آیت پڑھ رہا ہوں سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِذَا الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو رات و رات لے گیا یعنی وہاں نہیں تھے اللہ کی نبی کو لے کر جایا گیا لے کر اسے جایا جاتا ہے جو وہاں نہ ہو مجھے آپ بلائیں گے مجھے گاڑی صاحب لے کر جائیں گے میں وہاں نہیں ہوں گا تب مجھے لے جائیں گے میں آپ کو لے کر یہاں آوں گا آپ یہاں نہیں ہوں گے تب میں آپ کو لے کر آوں گا ٹھیک ہے اب لوگ سوالیں کرتے ہیں میں آپ کے ذہن میں نہ ہو آپ لوگ سوالیں کرتے ہیں کہ پھر حدیث میں کس طرح ہے کہ اللہ تباہ رکھو تباہ آخری رات میں یا سبی قدر بڑی رات میں آسمان دنیا میں آتا ہے اعلان کرتا ہے کہ کون ہے مغفرت کے چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں روزی کا طلب گا روزی دے دوں پریشان حال دوں پریشان درو کر دوں کون ہے تو یہاں پھر اللہ کیوں آتا ہے تو اس سے مراد علماء یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے نہ کہ اللہ خود آتا ہے اللہ آنے جانے سے پاک ہے اس کا جواب یہ ہو گیا تو اگر آپ مانیں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں تو آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا لیکن ایسے مسلک والے قرآن پاک کا انکار تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے خودشاقتہ باطل قرآن کی خلاف ہے اسے توبہ کرنے سے کئی لئے بلکل تیار نہیں ہے مسئلہ ناک ان کی نیچی ہو جائے گی قرآن چاہے ان کو قرآن کو چھوڑ دے اپنے کفر حقیقتہ بنا رہے ہیں لیکن اپنے دھرم کی رسوہ ہو جائے یہ کی خطان تیار نہیں ہے دوسرا حوالہ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں اچھا حجرت میں نبی علیہ السلام نے حجرت کیے مکہ سے مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورت اشیب لے گئے اور جب تک مدینہ منورت نہیں پہنچے وہاں کے نوجوان بچے بڑے عورت مرد مدینہ سے باہر نکل کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے اور یہ اشار پڑھتے تھے پڑھتے تھے نا یہ واضح ہے نا یعنی اللہ کے نبی نہیں آئے اور انتظار کرتے کرتے سام جاتے لوگ گھر چلے جاتے کیا ان کا عقیدہ نہیں تھا حاضر ناظر کا اگر اسلام ہی ہوتا تو انہوں نے کیوں نہیں بنایا ان کو پتا ہے اللہ کے نبی مکہ میں ہے مدینہ میں نہیں ہے تو ہی باہر نکل کے انتظار کر رہے تھے اور جب مدینہ آ گئے اب انتظار نہیں تھا ان کو یعنی جب مکہ میں تھے مدینہ میں نہیں تھے مدینہ میں آ گئے مکہ میں نہیں آپ کو بولنا پڑے گا اعلان کرنا پڑے گا کہ حاضر ناظر ہے تو اللہ سلام جب اللہ فرما رہا ہے میں یہاں سے مکہ سے مجد حرام لے گیا مجد حرام سے بطی المقدس لے گیا وہاں سے وہاں لے گیا آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبیache سلام ہر جگہ تھے اسی وقت امیان کی بھی اس طرح پہ بھی مجد حرام میں بھی بجد المقدس میں بھی ساتوے آسمان میں بھی صدرہ میں بھی اسی وقت اسی آن ہر جگہ موجود تھے پھر تو قرآن پاکی آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے وہاں لے گیا اللہ وہاں سے وہاں لے گیا ملانا اپنی قوم کو سمجھائیں آپ کہ جو دھرم اختیار کیا گیا ہے یہ میڈین اسلامی نہیں ہے میڈین مکہ مدینہ نہیں ہے یہ خود ساتھ کیا بولوں میں اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے کہ آپ صندیقی سے بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھائیں پرکل ایسے ہی ہونے چاہیے عقیدے کا مسئلہ ہے ہاں ہم کو انصاف ملنی چاہیے بھائی سچ ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے جی اگر کوئی ہمارا بڑا مالی ہے ہمارے والدین ہم سے بڑے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف ہمیں حکم دیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے نہیں بھائی بلکل 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 نہیں ماننا چاہیے اس سے تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا مونا آپ نے جو تفصیل بتائی ہمیں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ صحابہ اس جماعت کو کہتے ہیں یا صحابہ اس شخص کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا کیا صحابہ کی تعریف یہی ہے نا جی 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 صحابہ اسی کو پاتے ہیں نا ایمان کے حالت میں انتقال ہوا دیکھ کر ایمان لائے اور ایمان کے حالت میں انتقال ہوا ہمارے نبی نے دیکھا ہو یا صحابہ نے دیکھا ہو نبی کو صحابہ کی تو تعریف یہی ہے تو اس سے ہم کو لگتا ہے کہ اگر ہم ہمارے نبی کو حاضر و ناظر مانے تب تو پوری دنیا کے مسلمان یہ تو صحابی رسول بن جائیں گے حضور ملکل صحیح اگر یہ آت دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نبی رسلم کو جیسے جو صحابی نابینا ہے وہ تو ہمارے نبی کو دیکھے نہیں لیکن ہمارے نبی نے تو دیکھ رکھا ہے تو ہمارے نبی جن کو بھی دیکھ لے اگر ہم حاضر و ناظر مان لیں ہمارے نبی کو تو ہمارے نبی تو پوری دنیا کے مسلمان کو دیکھ رہا ہے تب تو سب تو صحابی رسول ہو گئے نا بھائی ہاں ہاں وہی تو نا یہ دیکھیں اور دو حوالے میں نے دیا ہے جی جی مجھے تھوڑی تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بھی آئے گی انشاءاللہ لگے رہے ہیں اور بھی آئے گی اور دو حوالہ دیرام آپ کے عقیدے میں کتنا تضاد ہے یہ حاضر ناظر والے جن دو ہیں ان کے عقیدے میں کتنا تضاد ہے دیکھیں یہ اوپر دیکھیں ایک تو کہہ رہا ہے اوپر میں نے کتاب ہے یہ باعدب کتے بےعدب انسان یہ مناظر بھی ہیں مفسر قرآن بھی ہیں محمد فیض احمد عویسی صاحب ہے وہ صفحہ نمبر صفحہ نمبر چودہ پہ کیا لکھتے ہیں دوسرا ہے کہ ہمارا حاضر و ناظر ماننا ہر جگہ جسمانیت کے لحاظ سے ہے ہر جگہ جسمانیت ہر جگہ جسم کے ساتھ حاضر ناظر ہیں اور اس کے اقدم لیچے حوالہ میں نے دیا آئینہ اہل سنت ابو کلی محمد صدق فانی اور دوسرا نام ہے ڈاکٹر مفتی محمد اصرف عاصب جلالی اور اس وقت کے مناظر مفتی تیمور رانا مفتی نہیں شایدو انجنئر ہے مناظر کلاتا ہے اس نے بھی اس کو محتبر مانا ہے کیا لکھا ہے دیکھیں صفحہ نمبر چار سو بارہ پر آئینہ اہل سنت کتاب کے اندر کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مع جسم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں جبکہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یعنی جسم کے ساتھ حاضر ناظر مانا یہ عیسائی کا عقیدہ ہے اور اوپر کیا لکھا ہے بعد اب کتے کے اندر جسمانی طور پر حاضر ناظر ہیں تک اس کا عقیدہ ہے عقیدہ کس کا ہے عیسائی کا عقیدہ ہے یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے دوسری بات یہ دیکھیں دیوبندی مذہب کتاب میں نے بھیجا آپ کو عیسائی عقیدہ کو کتنی اہمیت دی ہے دیکھیں آپ یہاں لکھ رہا ہے کس کا ہے مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مہرل سان صفحہ نمبر دو سو اکتالیس میں لکھ رہے ہیں عقیدہ حاضر و ناظر تمام امت محمدی کا متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے اور اس پر ایمان لانا دین کی ضروریت میں سے ہے جس طرح عقیدہ ختم نبوت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم و نبیین ہونے کا منکر جماعت اس اہل اسلام سے خارج ہے اسی طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خدا ادات علم غیب کا منکر بھی ہے اسلام سے خارج ہے یعنی نبیل سلم نے حاضر ناظر مانے وہ اسلام سے خارج ہے جس طرح ختم نبوت کی نکار کرنے سے اسلام سے خارج جاتا ہے جو عقیدہ عیسائی کا ہے جو عقیدہ عیسائی ہے عیسائی کا ہے اسی عقیدہ کے مطالب کہا جائے اگر نہیں مانو تو اسلام سے خارج جائے بتاؤ یعنی عیسائی تو بن جاؤ لیکن قرآن حدیث کے مطالب پھر موانا ایک بات آپ بتایں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کیوں کہاتے ہیں حضور کے مانے تو حاضر ہی ہے نا جی جی تو پھر ان کو حضور کیوں کہا جاتا بھائی اچھا حضور تو حضور تو بہت سارے لوگ اپنے امام کو بھی کہتے ہیں ایک تعریفی جملہ ہے بعد اب یہ ہے جملہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور سے مطلب حاضر نیازے اچھا چلو چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر حضور سے مطلب دیکھیں آپ لغت دیکھیں لوگت کا کیا بول رہا تھا ہمیں ہاں حضور کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگر نبی علیہ السلام کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی اہمیت ان کی عظمت دل میں حاضر ہو ٹھیک ہے جب عقیدہ یہ کتاب ثابت ہو چکا کہ جو ہے باطل ہے اور نبی سے آپ نے یہ سترہ کہا اللہ علیہ السلام قبر پر تشب لاتے ہیں امت محمد اپنے امت کی قبر پر جب سوال ہوتا ہے تو واضح ہو چکا کہ شریعت پر ایسی ثبوت نہیں ہے شریعت پر کچھ نہیں بتائی کون کہہ رہا ہے جس مسئلت وارنی عقیدہ بنایا ہے اس کے مجددی بیان کر رہا ہے کہ باطل ثابت ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ یہ عیسائی کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات اور کیا بول رہا تھا میں حضور حضور کے معنی ہی مراد نہیں کہ مسئلت ہم ہر جگہ حاضر ناظر ہو ٹھیک ہے میں تو پھر حضور کے کیا معنی ہی سمجھ میں چاہتا میں بول رہا تھا چلو ٹھیک ہے اللہ مسئلت کو حضور کے معنی اگر مان لے حاضر ناظر تو بتائیں امت محمدیہ کو چاہیے حضور کے در پر حاضر ہو نہ کہ حضور کو بلائے اگر آپ استادہ میں شاگر ہوں تو میری ذمہ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نہیں کہ میں کہوں کہ حضرت آپ آتے ہر وقت جب بھی بلائے آ جائے جب بھی بلائے آ جائے ملاد کرو فاتحہ کرو عسال سواب کرو سلام پڑھو جب بھی پڑھو آپ حاضر ہو جائے کہ یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلائے جائے جو بڑا ہوتا ہے نہیں تو گویا کہ گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ حضور جو ہے یہ اسم فائل نہیں اسم مفہول ہے اسم فائل کا مطلب یہ ہے کہ جو حاضر ہو حضور اسم مفہول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس حاضر ہوا جائے حاضر ہوا جائے یہی کہنا چاہتے ہیں ہاں جی 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 چلی ہے اللہ کا شکرہ ہے کچھ بات ہے تو سمجھ میں آئی اور میں آپ کو حوالہ دے دوں کسیری بات ہے اس کے مطالق کسیری بات جو فتوہ میں لکھا ہوا ہے کہ تعظیمی کلمہ ہے جس شخص کی عظمت بڑائی قلوب اور اظہان میں راسق ہو اس شخصیت کے معنی نام کے نام نامی سے قبل اظہار عظمت کے خاطر عرفن بولا اور لکھا جاتا ہے خواہو اس شخصیت سامنے موجود ہو یا نہ ہو اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جس شخص کی عظمیت بڑائی قلوب اور اظہان میں راسق ہو اس شخصیت کے نام نامی سے قبل اظہار عظمت کے خاطر عرفن بولا اور لکھا جاتا ہے خواہو اس شخصیت سامنے ہو یا موجود نہ ہو اس لفظ کے اطلاق ہوگا ہمارے حضور نے خط بجا ہے خط بجا کب حضور حاضر نہیں تبھی بجایا دوسری بات اگر اللہ حاضر ناظر ہوتے عقیدہ ہوتا تو میں نے آپ کو فتوہ رضبیہ کا حوالہ دیا دیکھیں فتوہ رضبیہ جلد انتیس نیسان میں نے نیسان لگایا دیکھیں دیکھ کریں اوپر چلے جائیں گے جلد انتیس صفحہ نمبر دو سو چھے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مگر اس لئے قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ ناف پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم محفیل ملاد میں حاضر ہوتے ہیں صحیح نہیں اور عقیدہ کے خلاف ہے یہ کون سی کتاب ہے فتوہ رضبیہ نیسان لگا دیا دیکھیں نہیں آیا نہیں ابھی تک اوپر ہے میں اس لئے عبارت پڑھ رہا ہوں کہ جب ساتھی اسکرن پر لگائیں گے تو کم سے کم دیکھنے والے پڑے کہ جو پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بل رہا ہے مولود شریف یعنی خاص بیان اولادہ سرکاید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ منفرات شریعہ سے خالی ہو جائز ہے مگر اس کے لئے قیام کرنا اور اس حقائق کے ساتھ ناپ پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم محفیل ملاد میں حاضر ہوتے ہیں صحیح نہیں آپ ملاد وغیرہ کرتے ہیں نا بھائی سب میں شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں ایک بار نہیں کئی بار میں مزدور آدمی ہوں بس یہ ہے میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی اس دنیا سے لے جائے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمیں اچھی لگے بات جن کی باتیں اچھی لگے اور تحقیقی طور پہ ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ ہاں یہ سچ ہے یہ غلط ہے میں اس کا معازنہ کر کے اپنے حساب سے اس پہ عامل کرتا ہوں میں آپ کو مجلو نہیں کروں گا آپ نہ بولیں لیکن میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں جب بھی جس وقت بھی آپ کے یہاں ملاد و مولود کی مجلس قائم ہوتی ہے کوئی مجلس مولود اسائیسانی جہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہو کر قیام نہ کرتے ہوں تو یہاں پہ کیا دکھا ہے مولود شریف یعنی خاص تو آپ لوگ ہر مجلس میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں قیام کر کے نماز پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں ہر مجلس میں ہر مولود میں چاہے شادی ہو کر پتہ نہیں کہاں کہاں شروع کر دیا آج کل تو یہاں کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ ناپر ہاتھ باندھ کر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد میں تو جب اللہ وسلم حضر کے حاضر ناظر نہیں ہر مجلس میں حاضر ناظر نہیں ہر مسلمان کے حاضر ناظر نہیں تو پھر ہر مجلس میں یہ کرنا بھی صحیح نہیں تو پتہ چاہتے ہیں بھائی یہ تو یہ تو فتوہ رضویہ جو ہے یہ تو آل حضرت کی ہے نا ہاں اسی کی ہے بھائی تو جب انہوں نے ہی منع کر دیا تو میں کیوں کروں ایسا کام تو آپ لوگ خود بھی کرنا کریں اور اپنے قوم کو بھی سمجھائیں نا انشاءاللہ ضرور کریں گا ایسا دوسری بات جب یہ واضح ہو چکا کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہوتے تو پھر یہ عقیدہ بنا کر لوگوں کو گمراہ نہ کیے جائے اور جب یہ فتوہ امجدیہ میں کہہ دیا کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشبیل آتے ہیں تو پھر جب ہر مجلس میں نہیں آتے ہیں تو کھڑی ہونے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ بھی دیوبندیوں کو تبلیغ والوں کو بلاتے ہیں اور جب یہ پتہ ہے کہ جب کتاب میں بڑے ہونوں لیکھ دیا ہے کہ ہر مجلس میں حاضر ناظر نہیں ہوتے پھر بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کیلئے مجلس میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں تو اپنی کتاب کی خلاف کرتے ہیں اپنی عقیدہ کی خلاف ہے اپنے بڑوں کی خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں کعبہ دیوار کو بڑھایا نہیں حتیم کو باہر رکھا مکہ کا حصہ ہے اس لیے کہ نئے آنے والے مسلمان ہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی کہ کعبہ کو پھر گرا دیا گیا ہے نا امی آیسہ صدیقہ رضی نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو حتیم کعبہ کا حصہ ہے میں اس لیے لے رہا ہوں اس کو اندر کہ لوگ ابھی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی اور جو یہاں نماز پڑھے گا وہ اندر نماز پڑھنے کا سواب اس کو مل جائے گا تو اللہ علیہ وسلم مسلمان کے دیل جوئی کے لئے اس لیے تکلیف نہ پہنچے کعبہ کے حصے حتیم کے حصے وہ کعبہ کے اندر نہیں لیا چھوڑ دیا اسے تو تم تو ہر معاملے میں بھائی سلام بھی کرتے ہو شادی میں بلاتے ہو مجلس میں بلاتے ہو کم سے کم دیوبندی تنبیل جماعت والوں کے دیل جوئی کے لئے قیام تو نہ کرو نا جب تمہارے حاضر ناظر نہیں ہے جب قیام کرنا تم معلوم کا یہ ضروری بھی نہیں ہے نہ کرو تو گناہ نہیں ہے تو دوسری کو بلا کر کے تکلیف پہنچانا یہ تو گناہ ہے نا تمہارا قیام کرنا تمہارے لئے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا ریاد کرو مسلمان کی ہاں یہ سب سمجھنا چاہیے یہ جاہلوں کا کام ہے جو اپنے ہردھرمی ہردھرمی کے نام دین نہیں ہے اور ہردھرمی کوئی کام کرے سواب بھی نہیں ملے گا کوئی آدمی آ رہا ہے شافیو ہے مسلکہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں مغرب عشاء فجر میں جو اور سے آمین بولتا ہے لیکن اس کا آمین بولنا صحیح ہے اور اگر یہ اس نیت سے پڑے کہ میں ہنفی کے مسجد میں جاؤں گا اور ہنفیوں کو چڑھانے کے لئے جو اور سے آمین بولوں گا تو آمین بولنا بھی غلط ہوگا اس کا تکلیف پہنچانے کے لئے کہہ رہا ہے تو تم لوگ قیام کر رہے ہو اب سواب سمجھ رہے ہو تو تمہارا یہاں جائز سواب بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے اللہ کے نبی حاضر بھی نہیں ہوتے تو پھر ایک غلط اقیدہ بنا کر سامنے والے تکلیف پہنچانا کونسا طریقہ ہے یہ گئی انشاءاللہ نہیں تو اس لئے میں سورو میں کہانا کہ جیسے دیکھئے ہم جو ہے تکلیف کرتے ہیں امام اہو حنیفہ کی لیکن ایمہ آربا برحق ہے بلکل 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 پھر بھی کچھ مسائل ایسے ہیں اگر علماء ہماری بات سنے ہیں تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر جو ہے فتوہ کبھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول پہ ہے کبھی امام ابو یوسف کے قول پہ ہے اور کبھی جو ہے صاحبین کے ہی قول پہ فتوہ ہے امام ابو حنیفہ کے پر خلاف ہاں 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 ایسا ہے یا نہیں کوئی اقاد قولت کو عاضی کر دیں آپ تاکہ لوگ سے پہنچ جائے بھی آپ لوگ پرہ لکھیں میں تو اتنا پرہ لکھا نہیں ہوں بس آپ ہی لوگے بہت سوری بہت بات کر لیتا ہوں بہت سارے قول ایسے ہیں جہاں صاحبین کے قول پہ فتوہ ہے امام ابو یوسف کے قول پہ فتوہ ہے امام محمد کے قول پہ فتوہ ہے تفصیلی جانکاری کے لیے ہمارے خیال سے ایک کتاب ہے اختلاف الاہمہ فی مسائل المہمہ ایسے ہی نام ہے تفصیلی اس میں دیکھ سکتے ہیں جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ لوگ تو زیادہ پرہ لکھے ہیں زیادہ جانکار ہیں آپ کی تارتی کا الگ ہے اس لئے میں اگر میری بات عوام و عالم بھی سنے تو یہ بات تمجھ ہے ابات تو خود ہمارے امام امام آزاب ابو حریفت نے کہے دیا ہے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث خلاف نکلے تو اسے دیوار پر مار دو نہیں انہوں نے کہا وہ تو برحق ہے لیکن جیسے ہم جو ہے تقلید کرتے ہیں آگ بند کر کے ہم تقلید کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے جو ہے عقابر علماء دیوبند جو ہے انہوں نے جو کہا دیا وہ ہی ہم مانیں گے یا مطلق میری بات سنیے پہلے جیسے ہم بول دیں کہ ہمارے جو عقابر ہیں ہم صرف انہی کی مانیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ہم نے تو جو ہے خیر القرون کے زمانے سے جو منسلک ہیں امام آئمہ عربہ جو ہیں ان کی بھی باتیں جو ہے ہم نے دیکھی ہے کہ ان کے قول پہ فتوہ نہیں ہے تو اس لیے ابھی کے جو عالم ہیں ابھی کے جو علماء ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے یا ابھی جو فتوہ دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں برحق ہی ہوں وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھئی اللہ اصل میں کیا ہے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو آپ کو کم سے کم یہ پیغام پہنچا ہے کہ بھائی ہمارے آلہ حضرتی حق پر ہیں جو کہہ دیا وہی صحیح ہے اس کے خلاف ہم نہیں ماننے گے کسی کی بات اس لیے ہم اگر قرآن بھی پیس کرتے ہیں نہیں مانتے نہیں تو اس چیز کو میں ذہالت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں جب امام آلہ جو ہمارا نظریہ ہے اس چیز کو ہم صرف جہالت ہی مانتے ہیں اللہ کرے اللہ عوام کو سمجھتا فرمائے صحیح کیا ہے اس کا فرق اور تمیزتا فرمائے یہی وجہ ہے کہ آج امت چکڑے میں بٹی ہوئی ہے اور کافر دشمن اسلام اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے سمجھنا چاہئے بھئی ایسے اختلافات نہیں ہیں حاضر ناظر نور و بسر خود احمد رضی صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے بھئی اصل اختلاف یہ ہے نہیں حاضر ناظر علم غیب نور و بسر نظر و نیاز فاتحہ استندرد غیر اللہ کہی دیا ہے تم اید ایمان کے اندر حسام الحرم ان میں تو پھر اس کو کیوں ملکے پڑے رہے ہیں بھئی اختلاف ختم کر کے آپ ایک پلات فرم میں آنی چاہیے اسلام کا مسئلہ ہے توہید کا مسئلہ ہے ہماری دینی ادارے کا مسئلہ ہے اس پر آنچاہ رہا ہے لیکن قوم سمجھ نہیں رہی اسی میں پڑی ہوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں نہیں ہو سکتا ہے پیٹ کا بھی مسئلہ ہو بھائی ہو سکتا ہے بہت سارے کہاں کہاں ہے آپ کے بڑے بڑے عالموں نے کہ بھائی پیٹ کے لیے سا کرتے ہیں جی جی بھائی چلو آپ ٹھیک ہے اختلاف رکھو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب حق سامنے آ جائے مال دینا چاہیے بالکل صحیح بات ہے مال دینا چاہیے اللہ سمجھتا فرمائے آپ کے سامنے حوالے میں نے سب رکھ دیئے ہیں آپ دیکھیں سوچیں اور کیا کرنا ہے اس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت گفتک ہوئی انشاءاللہ میں یہ ہے بھور کروں گا جی جو باتوں پہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے آمین آمین ہدایت کے سب مہتاج ہیں بھائی ہم بھی مہتاج ہیں سب مہتاج ہیں اسی لئے اللہ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو سریعت کے اندر کیوں سورہ فاتحہ میں ادن السراط المستقیم ہدایت مانگی ہدایت مانگنے کی طرف میں یہ ہے انبیاء نے مانگی صحابہ نے مانگی اولیاء نے مانگی امام سب مانگ رہے ہیں ادن السراط المستقیم ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو ہدایت کے مہتاج سب ہیں لیکن ہدایت کے مہتاج کہنے سے نہیں ہے دل میں طلب بھی پیدا ہو جو حق سامنے آجا ہے قبل بھی کر لی اس کی نام سے ہدایت ہے زبان پہ کہیں کہ ہم ہدایت کے طلب ہیں طلب گار ہیں لیکن جب حق سامنے آجا ہے اس سے مکر جانا اور یراس کر لینا پھر اللہ کیسے ہدایت دے گا اس کو نہیں تو یہی چیز تو پھر وہی بات آجائی یہ سامنے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ان کا کفر جو ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور ان کو جو ہے اور حق کے بارے میں ان کو ایسا یقین تھا ایسا یقین تھا کہ جو ہے دنیا کو یقین نہیں ہوگا جو یقین ان کو تھا کیونکہ ہمارے نبی خود ان کے بھتیجے تھے بلکل بلکل اور ان کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی اور ان کے سامنے بہت سارے موجزات ایسے تھے جو حضرت ابو طالب نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کیا بلکل کیا یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو طالب شعب عبی طالب میں تین تین سال مقید رہے ساتھ میں وہ بھی تھے ساتھ میں تھے کیونکہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا بھتیجہ برحب ہے لیکن بس وہی عناد اور وہی اپنی ہر دھرمی اور اپنے قوم کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں تعصف پرستی جو ہے ان کو ایمان سے خارج کر دیا کر دیا کر دیا کہ ہماری قوم کیا کہی اور نہ تیری آخے میں ٹھنڈی کر دیتا کلمہ پڑھ کر دیتا جی ہاں جی ہاں ہمارا مسئلہ کیا کہ گیا ہمارے لوگ کیا کہیں گے آپ بروں سے ہم نے سنا ہے اس لئے چھوٹی چھوٹا مو بری باتیں بول دیتا ہوں اگر کوئی گستاخی ہو تو معاف کریں گے باتی ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے ہم نماتنے کی تو فیر نماتنے کی تو